اسلام علیکم تیوبہ زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کرونا وائرس نہ ہو اور خاص طور پر پاکستان میں تو خدا نہ کرے کسی کو کرونا وائرس نہ ہو یہاں پہ جو لوگوں کا حشر ہو رہا ہے میں سارا دن مجھے جو ویڈیوز اور جو لوگوں کے ویڈس ایپ اور میسیجز مل رہے ہیں اتنی تکلیف دے صورتحال ہے سرکاری ہسپتالوں میں اور یہ جو جہاں پہ کارنٹین ان کو کرایا جاتا ہے جو سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ اچھے خاصے صحت مند لوگ جو ہیں انہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں اور موت سے بھی بتر صورتحال ہو گئی ہے جس طرح لوگوں کو کارنٹین رکھا جا رہا ہے باہر سینٹروں میں جس طریقے سے سرکاری ہسپتالوں میں اس میں ٹائفیٹ کے لوگوں ملیریہ کے لوگوں نمونیہ کے مریضوں ان ساروں کو کرونا ثابت کر کے تو کرونا میں پھینکے چلے جا رہے ہیں اور وہ لوگ مر رہے ہیں اور وہ ٹائفیٹ سے مرے کوئی ملیریہ سے ٹی بی سے کسی بھی مرض سے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کم نہیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا جتنی رپورٹ دے رہا ہے اس کو آفیفٹی سے بالکل آپ مائنس کر دیں اس لیے کہ نہ یہاں پہ صحیح ٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اور نہ ہی صحیح تشخیص ہو رہی ہے اور اصل کرونا مریض جو ہیں وہ اگر پچاس ہیں تو ان کو پانچ سو بتایا جا رہا ہے پانچ ہزار بتایا جا رہا ہے یہ میں ان لوگوں کی کہانیاں بتا رہی ہوں جن کے ساتھ یہ بیٹ رہی ہے تو اب ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی ویڈیوز ان کے آواز ڈالی جائے شاید کسی رحم دل یہ جو وزیر صحت ہے پنجاب کی اور جو وزیر صحت ہے وفاق کے اور وزیر آزم تک بھئی عمران خان تو ہمارے ریاست مدینہ کے سو کالڈ امیر المومنین ہے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے لوگ آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق اور امیر المومنین جتنے گزرے ہیں ان سے بدو اٹھ کے کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا ہم اگر ایک اپنے وزیر آزم عمران خان سے کوئی شکایت کر دیں کوئی سوال کر دیں تو ساتھ ہی ان کے کتے بلے گندی اور غلی زبان استعمال کرنے چلے آ جاتے ہیں آپ خدا کا خوف کریں یہ کرونا جن اتنا عبرتناک بنایا جا رہا ہے اتنا عبرتناک نہیں ہے میں آپ کو اپنا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اپنا ویٹس اپ نمبر بھی نوٹ کرا دوں جس میں آپ لوگ اپنی جو جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کرونا کے نام پہ اور ان کو زبردستی قتل کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال نکال کے ائرپورٹوں سے یا پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو بھیڑ بکریوں اور جانوروں سے بھی براون کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ لوگ مجھے میرے اس ویڈیوز پہ اپنی ویڈیوز بھیجیں 0336 460 6500 پریز یہ نوٹ کر لیں میرا ویڈیوز نمبر 0336 460 6500 اپنی ویڈیوز مجھے بھیجیں میرا کام آواز پہنچانا ہے کہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنا حق کیسے ادا کرتے ہیں ورنہ انتظار کریں جس دن کرونا ان کے گھر میں بھی دستک دے گا اور روزہ حشر میں تو کوئی بھی نہیں بچے گا thank you very much السلام علیکم